اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم مصطفی احمد مرچاوالا ایک بھرم مرچاوالا's hub of accountancy اچھا ریسنٹلی ہمارے پاکستان کا بجٹ پیش ہوا ہے تو اکثر لوگ پوچھ رہے ہیں کہ بجٹ کیسا ہے تو پہلے میں عام آدمی کو بجٹ سمجھا دوں عام آدمی کو اگر ابباجان ہے ان کے چار بچے ہیں اور وہ گھر کا خرچ چلانا چاہتے ہیں ابباجان تو وہ چاروں بچے سے کچھ نہ کچھ ریسیب کریں گے اور پھر ان پیسوں وہ خرچ کریں گے گھر پہ سکول کی سکولنگ پہ بچوں کی آپ کا در اس رینٹ پہ اور ڈیفرنٹ ایکسپنڈیچر پہ تو اس کا مطلب بجٹ کیا ہوئے فسکل پولیسی کیا ہوئی where money comes from and where it goes to اچھا نہ ہو اس سے پہلے کہ ہم یہ بات کریں گے بجٹ اچھا ہے یا برا ہے ہم پہلے یہ دیکھیں گے اس بجٹ کے نمبر کیا ہیں تو جنابے والا اس بار جو خرچہ ہونے جا رہا ہے نا جو بجٹ پہ وہ ٹوٹل 8.476 ٹریلین کا ہونے جا رہا ہے which is more than 19% last time سے 19% زیادہ ہے تو اس کا مطلب یہ پرو گروہ بجٹ ہے اور ویسے ان کو پرو گروہ بجٹ ہی دینا تھا کیونکہ صرف دو سال رہ گئے ہیں نیکس سیلیکشن میں تو جنابے والا کچھ تو کر کے دکھانا ہے اچھا اب پبلک کا ہماری پرابلم کیا ہے وہ کہتی ہے یاور ہماری بجٹ کا میجر حصہ آرمی پہ لگ جاتا ہے جنابے والا اور عام آدمی کیا سمجھتا ہے 40-50% آرمی پہ لگتا ہے نہیں صرف 16% of the budget لگ رہا ہے which is reasonable کیونکہ دنیا کی top 10 آرمی میں سے ہماری آرمی کا نام ہے اور بھائی ہمیں آرمی کی ضرورت بھی ہے کیونکہ ہم نے باقی ملکوں کا حالت دیکھ لی ہے سوال یہ ہے کہ گورمنٹ کا ریوینیو کتنا ہوگا تو بھائی جو ٹیکس ریوینی ہوگا نا گورمنٹ کا وہ ہوگا قریب 5.8 ٹریلین کے قریب جو کہ last time سے 24% زیادہ ہے which is very good اور جو non-tax revenue وہ 2 ٹریلین کے قریب ہے جنابے والا جو tax revenue اس کا breakup کیا ہے اس کا breakup تو بتائیں اس کا breakup یہ ہے کہ 43% something from sales tax 38% from income tax and آپ کا there is 13% from custom duty اور باقی 5% یا 6% آپ کا ملے گا وہاں سے FED سے جنابے والا جو اب next point آتا ہے expenditure کے اوپر تو گورمنٹ کے expenditure میں ایک ہوتا ہے current expenditure جو ہم interest payments وغیرہ جو کرتے ہیں اور دوسرا ہوتا ہے development پہ infrastructure پہ تو بھائی اس بار جو 8.7476 ہے نا trillion اس میں سے 2.14 trillion trillion وہ ہم نے development پہ گورمنٹ لگائے گی which is 61% more than last year تو this is very very good بھائی یہ بہت growth والی بات ہے اچھا اس کے بھی دو elements ہیں کہ ایک اس میں ہوتا ہے PSDP public sector development program جس پہ 900 عرب لگیں گے اور باقی 2.14 میں سے اگر میں 900 عرب less کروں تو باقی 1.2 trillion جو لگیں گے نا وہ لگیں گے provincial governments وغیرہ لگائیں گی اچھا جنابے والا اب next point یہ آتا ہے کہ government کا ایک ہوتا ہے fiscal deficit fiscal deficit revenue less خرچے کیونکہ ہمارے خرچے زیادہ ہوتا ہے revenue کام ہوتا ہے تو وہ اس بار expected ہے around 3.7 trillion اور وہ 6.3% of the GDP ہے یہ مجھے لگتا ہے یہ wrong estimate ہے ان کا ہے تھوڑا غلط بتا ہے expert کہہ رہے ہیں کہ 7% of the GDP کو cross کر جائے گا اچھا next point اس بار GDP کتنا expected ہے 4.38% something expected ہے time کے جو 3.9% تھا اس سے زیادہ ہے لیکن جنابے والا یہ provisional numbers ہیں اب next point ہم یہ discuss کریں گے کہ یہ budget کے کون beneficiaries ہیں اور کون losers ہیں تو سب سے پہلے عام آدمی چھوٹا تب کا اس کا beneficiary ہے دلیل پہلی بات SME small and medium size enterprises کے لئے new tax regime launch ہوا ہے جس سے ان کو benefit ہوگا اس کی مثال آپ نہیں سن لیں کہ small companies جن کا revenue 100 million کے اندر اندر ہوگا 100 million تک ہوگا تو اس پہ صرف 0.75% of the revenue then 1% ہے right second جو sales اور turnover پہ tax ہوتا تھا 1.5% وہ reduce کر کے 1.25% کر دیا گیا ہے third ساڑھے 800 cc سے کم گاڑیاں تھیں توجہ فرمایے گا ساڑھے 800 cc سے کم گاڑیاں تھیں اس پہ sales tax جو ساڑھے 17% تھا وہ اب 12% ہوگا then FED اس پہ 2% ختم ہوگیا ہے one more big good news electrical cars پہ جو 17% کا sales tax تھا وہ صرف 1% رہ گیا ہے تو that is good then going forward کچھ raw materials پہ کچھ آپ کا cables وغیرہ پہ اور کچھ fresh uses پہ بھی انہوں نے taxes کم کی ہیں medicines پہ انہوں نے relief دیا ہے medicine بنانے کے ingredients ہیں IDPs یا کچھ بولتے ہیں ان پہ بھی انہوں نے reliefs دیا ہے then پور غریب آدمی کو 5 لاکھ تک کا loan مل سکتا interest free then 155 ارب روپے انہوں نے لگائے ہیں کس کے لیے covid vaccination کے لئے which is very good تاکہ lockdown down وغیرہ سب control then 50,000 سے اوپر کی ہم جو transaction کرتے تھے non filers تو اس پہ ٹیکس کٹتا تھا نی جو cash withdrawal وغیرہ پہ اب وہ نہیں کٹے گا لیکن خوش نہ ہو یہ ایک جھینگہ ڈالا گیا ہے مچھلی پکڑنے کے لئے توجہ فرمائی گا تاکہ آپ لوگ transactions کریں اور FBR آپ کو جھگڑ لے then one best news وہ یہ ہے stock market کے لئے cgt 15% سے 12% کر دیا گیا ہے یہاں پر میں ایک بات ضرور کروں گا کہ یہ گورنمنٹ کا 34 سال ہے اور اس کی کہتی ہے کہ گورنمنٹ کے شروع کے دو سال مارکٹ اتنا اچھا پرفارم نہیں کرتی انڈ کے سالوں میں اچھا پرفارم کرتی ہے اس کی وجہ بھی ہوتی شروع کے دو سال میں پرانی گورنمنٹ کے گن صاف کرنے میں لگا دیتی ہے تو پھر اس کے بعد ہی گروت کے expectations create ہوتی ہے اب next point یہ اس budget کے losers کون ہیں تو losers بڑے لوگ ہیں پہلی بات limited companies expectation 29% سے کم ہو جائے گا لیکن وہ نہیں ہوا یہاں پر میں ایک بات کرنے جاؤ گا کہ sales tax 17% سے کم ہو جائے گا نہیں ہوا expectation یہ تھی کہ farmers کو 110 روپے کا package ملے گا وہ package بھی نہیں ملا تو جناب والا اب لوگ کہتے ہیں کہ ایک ایسا بجٹ تھا تو precision بھی تھی اب وہ سب چیز نہیں ہو رہی ہیں تو ہو سکتا عام آتمی کو اس کا benefit ملے end میں کہوں گا کہ میرے اپنے بھی 3 بچے تو جب ہم